یدی آپ برمچرے نہیں ہیں تو آپ میں شوابھاوی یہ کمیاں جاگرت ہوں گی جو ادھیاتمہ میں چلنے ہی نہیں دیں گی برمچرے ہین کی لکشن جنہوں نے برمچرے کا ناس کیا ہے اپنے آپ جانچ لینا اس کے اندر بار بار کام پیڑا جاگرت ہوگی اس کا وچار کاما شکت ہوگا پہلا لکشن بس اس کی بار بار برتی کام کی آئے گی بار بار پیڑا ہردے میں کام بھوک کی پیرنہ دے گی وہ اتنا اسمرت ہونے لگتا ہے کہ آنکھ ملا کے بات کرنے کی بھی ہمت نہیں رہ جاتی اس میں ہر شمائے اس کے اندر ایک ہینتہ سی چھا جاتی ہے وہ بہت چالانکی سے اپنے کو چھپانا چاہتا ہے جھونٹ بولتا ہے تھوڑی اینٹھن بھی دکھانا چاہتا ہے کہ میں کچھ ہوں پر اندر سے کھوکلا ہو جاتا ہے یہ درگن اس کے اندر جاگرت ہوتے ہیں جو برمچر کا ناس کرتا ہے اس کے چہرے میں پرشنطہ کبھی جھلک ہی نہیں سکتی دکھی و اوداش جو برمچر کا ناس کرتا ہے دیکھنے سے اس بدشورت نظر آنے لگے گا چاہ جتنا گورا ہو چاہ جتنا اوپر سے چکناٹ لگائے ہو لیکن اس کے کپول اور نیتر بدشورت ہوں گے چکناٹ سے مطلب نہیں ہے ایک آکرشن ہوتا ہے بھاگواتیک وہ اس میں نہیں ہوگا شباؤ بڑا ہی رکش ہوگا کڑوہ ہوگا بہت ہی ہلکے شباؤ کا آدمی ہوگا بشوشنی تو ہوئی نہیں سکتا کامی پرش بشوشنی نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بدل سکتا ہے اس میں چھمتا نہیں ہے ایک بات پر ٹکے رہنے کی وہ کشم کھائے تو بھی بہت سیگ روپنی کشم توڑ دے گا شباؤ میں کبھی اس کے پرشنیتہ نہیں ہوگی شباؤ اس کا چرچڑا بن جائے گا رکھا ہونے کے کاران ناک میں گشہ رکھی رہے گی جلاشی بات میں وہ بہت کردیت ہو جانا اپنی کھوپڑی پھوڑنے لگنا دوسروں کی پھوڑنے لگنا اپنے تھپڑ مارنے مطبعہ جیسے کوئی بکشپت آدمی پاگل آدمی ایسی اس کی چسٹہ ہونے چیک چیک کے بولنا ماتھا پٹکنے لگنا یہ یہ لکشن ہے برمچر کا ناس کرنے والے کے وہ جیتا تو ہے پر مردے کی طرح نشتیج اس میں اتشاہ اس میں شور ویرتا یہ شپچین ہونے لگتی ہے سور ویرتا کام کردھا دی کو شہن کرنا ہے اس کے کپول میں ہلکے ہلکے سے شاملے داک پرگٹ ہونے لگتے ہیں ایک جھری سی پڑھنے لگتی ہے یہ ویر ناش کا لکشن ہے آنکھیں دھس جاتی ہیں اور اس کی ہڈیاں کمجور ہونے لگتی ہیں بال پکنے لگتے ہیں جھڑنے لگتے ہیں ویری بھگوان کے دورہ دی ہوئی وہ شکتی ہے جس سے بھگوات پرابتی میں بہت ساہیوگ ہوتا ہے یہ جانبوچ کرے شکریہ کرتے ہیں جس سے ویری پات ہو روگ نہ رہتے ہوئے بھی ان کو بہت سی پیڑھائیں سوہبھاوی پرارم ہو جاتی ہیں جر جر دربل بھاگواتک کاموں میں نیروت شاہ بھجن کرنا پرکرما کرنا سمیشے اٹھنا یہ سب اٹھاہین ہوتے ہیں تھوڑا بھی پریشرم یا محنت کرنے پر ہاپنے لگنا تھک جانا دینک دینچریا بلکل ٹھیک نہ ہونا چت میں بہت سی کچنتائیں بڑھ جانا تھوڑے سی ڈر کی بات آتے ہی ہردے میں ایسی دھڑکن ہونے لگنا بھیویت ہونے جانا تھوڑا سا دکھ ایک پہاڑ جیسا لگنا تھوڑا سا بھے ایسا لگنا کہ اب کیا ہوگا گھبرہت پیدا ہو جانا بار بار بھونک لگنا پر وہ بھونک پچانے والی نہیں ہوتی ویر اناس کرنے والے کو بار بار کھانے کی اچھا ہوتی کیونکہ اس کا لیور خراب ہو رہا ہے یہ اچھا لکشنہ نہیں بار بار بھونک لگنا کہ بہت بڑی ہاں لیور کام کر رہا ہے نہیں اندر کبج بن رہی ہے لیور ڈاؤن ہو رہا ہے اور آپ کو بار بار بھونک لے رہی یہ جھوٹ میں فسایا جا رہا ہے یہ جھوٹی بھونک ہے جو تمہارا روگوں کا گھر بنے گی اس کی جھٹھ راگنی مند پڑ جاتی ہے بھوجن ٹھیک سے پچتا نہیں مل بدھتا ہو جاتی کبجیت ہو جاتی ہے پرنام میں بابا شیرادی کئی طرح کے روک پرگٹ ہو جاتے ہیں یا تو نیند نہیں آنے لگے گی یا پھر ایسی آئے گی کہ گھنٹوں مطبع آٹھ دس گھنٹے سوئے پھر بھی اٹھے پھر بھی آلش پرماد یہ بنا رہے گا آنکھوں میں ہر سمیں بھاریپن بنا رہے گا بینا کسی چیستہ کے راتری میں شوپن دوش ہو جائے گا ویرپات ہو جائے گا یہ اس کے لکشن ہے جو جان بوجھ کر برمچر کا ناس کرتا ہے ویر کا اتنا پتلا ہو جانا کہ لگشنکہ کے لیے جور کرنے پر ویر نکل جانا بہت بڑی ہانی ہے نئے نئے بچوں میں جب ان سے پرشن کرتے ہیں کہ آپ کے درشن سے ایسا مشروش ہوتا ہے آپ کو ہی گلت چیستہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب نہیں کرتا لیکن پہلے جب آپ سے ملا نہیں تھا تب ہوتی تھی لیکن لکشن تو اب بھی پرگٹ ہو رہے ہیں تو وہ شوابہوی کی ویرپات ہو جاتا ہے شوپن دوش میں بھی اور لگشنکہ میں بھی اس کا کارن ہے آپ نے بہت ہی گلت آچرن کیے ہیں یہ جو ہست میتھون آدھیکریائے ہیں ان کے دوارہ پورا کا پورا آپ کا جیون نشٹ ہو جاتا ہے اسے کھلوان مت سمجھو چاہے گریستی میں بھی جانا ہو تو کھلوان مت کرو آپ گریستی لائک نہیں رہ جائیں گے آپ جو گریست دھر میں شنطانوت پت تکریہ ہے آپ اس کے لائک نہیں رہ جائیں گے آپ میں یوگیتہ نہیں رہ جائے گی اس لئے شاہدھان پرمارت میں چلنا ہے تو اتینت آوشکتہ ہی ہے برمچر کی پر گریست میں چلنے کی لئے بھی برمچر کی آوشکتہ ہے جہاں وہ پیشاپ کرنے کے لئے جھوڑ لگاتے ہیں تو ویریش خلیت ہونے لگتا ہے تھوڑی تھوڑی ماترہ میں یہ ہست میتھن کرنے والوں کا پردان چنہ ہے اس کا پرنام یہاں تک ہو سکتا ہے کہ پرشتوں کا نا سوکر نپنشکتہ آ سکتی ہے ہاتھ پیروں کے جھوڑ پر بینہ کسی کارن کے درد ہونا کمر میں گانٹ میں جہاں سندھیاں ہیں استھیوں کا جھوڑ ہے وہاں درد ہونے لگنا شر میں جرہ بھی وچار کرنے پر درد پیدا ہو جانا کسی وشے پر وچار کر یا منتر میں دھیان کر تو شر میں درد ہونے لگنا ہاتھ پیروں میں شید ہلتا آنے لگنا دیماد میں ایک شنشنی پیدا ہو جانا کانوں سے شائن شائن شبد سنائی دینے لگنا ناٹک اپنیاس اور گندی باتیں اسلیل چتر دیکھنے میں بڑی روچی ہو جانا شاہدھان ہو کر شرمن کریں بھگوت مارگ کے اپاشک ہیں کچھ اپاشک وں میں جو باہر انشاشن انشاشن ہین ہو کر کے رہ رہے ہیں اور ان کے پاتھ سمارٹ موبائل کیا کہتے ہیں وہ تو وہ ہے تو وہ لوگ کبھی ایسی گلتی نہ کریں سرچ کر کے ایسے درشن نہ دیکھیں نہیں تو تمہارا ایسا ناس ہوگا کہ تم اس بیات کو کسی بھی سادن سے پرن نہیں کر پاؤگے ایک بار مچھلی کی کردہ دیکھنے پر شوہ بھری جیسے مہاتما کاما شکت ہو جاتے ہیں ایک بار ویشیہ کے ساتھ ایسا کرت دیکھ کر اجامل جیسا سیمی برام برشت ویشیہ گامی بن سکتا ہے اور آپ دیش ویدیش کی ایسی گندی فلمیں گندی باتیں دیکھ کر آپ اپنے کو شیمی رکھ سکتے ہیں کیوں آپ اپنا ناش کر رہے ہیں کیوں آپ اپنے شتر بن رہے ہیں اپاشک سمجھتا ہے کہ کوئی جانتا نہیں لیکن جس کو جاننے چلے وہ تو جان رہا وہ کیسے تمہارے شامنے آئے گا کیسے تمہارے مکھ میں نام چلے گا کیسے حردہ میں بھگوط پرابطی کا اُتصہ رہے جائے گا یہ دیا پیشا اپاشک کو ناٹک اپنیاش شنیما اشلیل چتر گندی پچھریں بلکل نہیں کیوں اپنا ناس کر رہے ہو پر اس کو روچی ہو جائے جو بیوچاری پروتی سے یکت ہے اس کو یہ اچھا لگے گا بار بار پیشا ہونے کی اچھا ہونا پیٹ میں ایسا لگنا جیسے بہت گرمی پیدا ہو گئی ہے اور پرمی اگر روگوں کا پرادربھا ہو جانا یہ برمچ ریناس کا لکشن ہے تلوے ختھیلیوں پر پشینا آنے لگنا ہاتھ پیر میں جرا بھی کام کرنے چلو تو کم پائم آن ہونے لگنا تھوڑا بھی ریتو پریورتن بیماری کو پیدا کر دینا تھوڑا سا گرمی تھوڑا سا شردی بیمار ہو گیا اسے پرکتی کا پرہار شہن نہ کرنے کی شام ارثی آ جاتی وہ پرکتی کا پرہار شہن نہیں کر سکتا ایسی استطی ہو جاتی ہے چہرے پر مہاشی پرگٹ ہو جانا کبھی کبھی اچانک کھڑے ہونے پر آنکھوں کے شام نے اندھیر آ جانا ادھ ادھ ویر پات ہونے پر مرچہ بھی آ جانا اش مرن شکتی کا حراش ہو جانا بہت بار پریاس کرو پھر بھی یاد نہیں ہوگا اور برمچ شہی ہے تو ایک بار بول دیجئے سو ورش بات سن لینا وہ اپنے اسطح پیت ہو جائے گا زیادہ پڑھلنا نکھلنا نہیں پڑھتا ایک بار بولی سو ورش بات پوچھ لیجئے سو ورش بات اس کی شمرتی ویسے بنی رہے گی یہ برمچاری ہے چت کا تینت چنچل ہو جانا چت میں بلکل بل نہ ہونا کہ ہم بشے سے اٹھا کہ پربو میں لگا سکے ایسی شامرت نہیں دربل ہو جانا بار بار پرتیگیاں کرنا پر اس کا نروہ نہ کر پانا آج میں اشا نہیں کروں گا ایک دو تین پھر گر گیا وہ ہر کار بیچ میں چھوڑ دینا کسی بھی کاری کو شانگو پانگ نہ کرنا یہ بیر پات کرنے والے کے لکشن ہے دماغ میں بھیانک گرمی رہنا نیتروں میں جلن اتپن ہو جانا وہ بینا کسی کارن کے نیتروں سے پانی بہنا بہت کم گلتی میں بھاری گشا جانا بہت کم لاب میں پھول جانا آنکار آ جانا کم لاب میں کوئی لاب نہیں چھوٹی موٹی وستوں کے پرابت ہونے پر آنکار آ جانا ماتھا کمر میرودند چھاتی ان میں برابر درد بڑھتے جانا بڑی حالت خراب ہو جاتی ایسے درشن ہوئے ایسے جنوں کے آنکھو شدی دیکھتا نہیں 28 ورس بیراغ بیراغ سکوٹی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے باہری بس لنگوٹی اچلا اور فٹ پات میں پڑے رہنا پورو بیدیارتی جیون میں بیدیارتیوں کے ساتھ تحست مہتن کرنے کا بھیاش وہ اتنا درد ہو گیا تھا کہ دد دس پندرہ پندرہ بار ایک دن میں شوہ ایسے ان کے حالت یہ تھی کہ آنکھوں سے دیکھنا بند ہو گیا تھا کھڑے ہونے کی سابرت نہیں ہت دھام میں مل کے کہا تھا کہ آپ برمچر کا پر ایسا لگا کہ شاید آپ اپ بتا سکتے ہو تو ہمارے پاس کوئی مایور وید آچاری ہے نہیں اور دوسری بات ہے کی یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ نہیں روکتے ہیں تو آپ کو ایسی دشا میں پہنچا دے گا کہ آپ کسی قابل نہیں رہ جائیں گے ریڑ کی ہڈی کمجور ہو جاتی ہے اور اس میں سیدھے بیٹھنے کی شامرت ختم ہو جاتی ہے وہ جھکا ایسے وہ جھک کر کے ہیسے بیٹھنا بیر پات کرنے والے کے مشہوڑے میں پھولنا مک سے درگند آنا شریر کا پشینا درگند یک تو ہونا یہ ویر ایوان کے یہاں سے درگند نہیں آسکتی جو ویر ایوان ارثہ جو برم بچاری ہے اس کے یہاں سے درگند اس کے مک سے درگند نہیں آئے گی بھلے کلا کرے یا نہ کرے یہ ویر میں شامرت ہوتی ہے ناک کے شائیڈ میں یہاں کالیمہ آ جانا پھر وہ کالیمہ دھیرے دھیرے کپولوں میں بڑھتے جانا یہ ویر ناش کا لکشن ہے ویر ناش سے ادھر لمبا ہونا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا آتے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اس کی وانی میں مردوتہ نش ہو جاتی ہے کرکستہ رکشتہ آ جاتی ہے اس کا شبھاؤ اپری بن جاتا ہے شاتی کی ہڈیاں دیکھ نہیں لگتی ہیں وہ نہ تو لوک میں نہ پرلوک میں کسی بھی کاری میں اتصا کرنے لائک نہیں رہ جاتا وہ جرا سی بھی بات میں بہت بڑا اپنے کو اپمانیت ہونا سمجھتا ہے یہ ویل پات سے اس کے اندر دوش پرگٹ ہو جاتے ہیں